موسیقی 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 شکریہ آپ کی شکریہ آپ کی سکتے ہیں؟ آپ کی شکریہ میں شکریہ لیکن جمعہم کرنید اور ممکنید ایک اپنے پاکستان یہ کیا ہے بری بات کہ کچگوی اپنے کام کو ڈیڈیڈ کرے اپنے پاکستان کے لئے اٹھا جے ساتھ اس وقت شہزیب خان موجود ہیں اور ریپریزنٹ کریں ہونے مارشل آٹ کو اسلام علیکم شہزیب کوئی ایک بار در رہے ہوں شاہزیب سے کوئی میرے موہ پہنچے لگتے ہیں میرے ذہن میں بار بار یہاں رہا ہے کیسے آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ گوڑ گوڑ اچھا آپ کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ان سے ملواتے ہیں پر پروگرام ہم پروپر سٹارٹ کرتے ہیں برابر میں آسیم خان یہ بھی مارشل آرٹ کو رپریزینٹ کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے آسیم الحمدللہ آپ سنا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ گیم کو تھوڑا بریف کریں سب سے پہلے شاہزیب بتائے گی جی یہ مکس مارشل آرٹ جو کہ جال میں اکثر ہوتی ہے آپ نے خبیب خبیب لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے یہ مکس مارشل آرٹ ہوتی ہے اس میں ترو اور کیکس پنچ سب مکس اس میں مطلب لوک لگاتے ہیں یہ سب مکس ہوتے اس میں سب مشن اور یہ باقیوں سے تھوڑا لگ گئے میکس مارشل اچھا یہ دوسرے گیم سے تھوڑا دوسرے گیم سے تھوڑا ڈیفرینٹ دوسرے کنٹریز میں رپیزینٹ کرتے ہیں یہ والے گیمز کو جی الحمدللہ بھی ریزینٹی میں نے پاکستان کو رپیزینٹ کیا کذاکستان میں جو کہ پہلے میں نے فرسٹ فائٹ میری انڈیا کے ساتھ ہوئی انڈیا کو میں نے پیلے رونڈ میں سب مشن کیا کیا بات اور اس کے بات کذاکستان کے ساتھ فائٹ ہوئی اس کو بھی میں نے دوسرے رونڈ میں سب مشن کیا پھر کذاکستان کے ساتھ ہوئی اس کو بھی پیلے رونڈ میں سب مشن کیا اپنے مولے والوں کو تو ایسے نہیں کرتے ہو نہیں نہیں مولے والوں کو ان کے ساتھ پیار محبت سے بلکل جب وہاں سے واپس آئے تو سب نے وہ ملکم کیا جی جی ائرپورٹ میں ماشاءاللہ سے مولے والوں نے دوستوں نے باقی جتنے بھی مطلب جاننے والے تھے انہاتے سب نے ویلکم کی ہمارا اور بہت ہی ہمیں پراؤڈ میں سو سوا سوا انشاءاللہ اسی طرح میں کہوں گی کہ آپ آگے بڑھتے رہیں اور اپنے ملک کا نام روحسن کرتے رہیں میں آسم خان کی طرف چلتی ہوں آسم جیسا شازب نے کہا کہ میں گیا دوسرے کنٹری میں اور ظاہر باتہ کسی دوسرے کنٹری میں جا کے اپنے گیم کو اپنے پاکستان کو پریزن کرنا کچھ ایزیس جاب نہیں ہے آپ کیا کہتے ہو آپ نے کس طرح آپ نے ورکنگ سٹارٹ کی میں بھی اسی طرح تھا شازب کے ساتھ میں بھی گیا تھا کذاکستان پہلی فائٹ جو تھی میری کذاکستان کے ساتھ تھی وہ میں نے کی دوسری بی بی تی کی رہستان کے ساتھ وہ بھی الحمدللہ میں نے کی پھر بہت دوسری فائٹ میں مجھے انجری ہوئی تیسری فائٹ جو تھی میری انڈیا کے ساتھ تھی تو انجری کی وجہ سے نئی انجری تھی مجھے پھر ڈسکولیفائی ہوا کیونکہ ایک دن میں آپ تو تین فائٹ ہے جب کلو گے وہ بھی آدھ آدھ گھنٹے کیپ کے ساتھ کیونکہ ایم 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 ایکس مارشل ایسی چیزیں کہ آپ ایک فائٹ کرتے ہونا تو ایک مہینے تک آپ کوئی گیم نہیں کرتے کیونکہ انجری بہت ہوتی ہے اس میں بندہ جب نکلتے ہیں تو یا تو کٹ لگتے ہیں یا پاؤں یا کچھ ہٹی خراب ہوتی ہے کیونکہ ایک دن میں میری تھی تین فائٹ ہے دو فائٹ کر کے پھر تیسری فائٹ میں میری تھی انجری وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہوئی اوکی ہماری درمین کالر ہے ہلو ہلو اسلام علیکم ریان آشمی ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں بتاتی چلوں ان سے بات کرنے سے پہلے کہ ریان آشمی صاحب وہ ہیں جو بہت پہلے سے ابھی سے نہیں بہت پہلے سے جتنے بھی سپورٹس میں نے always ان کو سپورٹ کرتے ہیں سلوٹ ٹو ریان آشمی اسلام علیکم بھائی آپ کو سلام ہے اور آپ کے ناظرین کو سلام ہے اور آپ کو خراجے تحسین بھی سلیے کہ آپ ان نوجوانوں کو مواقع سلام کرتی ہیں جو کہ پاچستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کی جسو جو رکھتے ہیں محنت کرنے تو آپ کے چینل کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی سلام پشت کرتا ہوں تینکیو یہاں پر موجود ہیں شہزیب موجود ہیں آسیم موجود ہیں مارشل آرٹ کو پریزن کریں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ نس مارشل آرٹ کے حوالے سے خاص طور پر پاچستان میں نیولی ڈیولپ گیم ہے پرمشل بنیادوں کے اوپر بنیادی طور پر میں اس موقع پر اپنے استاد کو جو کہ مرموم ہو گئے عابد اسلام جنہوں نے بنیادی طور پر اس کی داغبیل ڈالی تھی س erreichen اور ہم بیر پیو سلینت ان کے پاس تھائی باکسنگ اور مکس مارشل آرٹ اور میکس ویڈالی اور میکس ویڈالی ٹیوپ کرتے تھے اب یہ کیونکہ گیم انٹرنیشنلی بلوگلی بہت زیادہ منظم انداز میں کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان میں دے انتہا پوٹینشل موجود ہیں لگر انس پوٹینشل کے تاتھ اور جو پوٹینشل نوجوان ہیں ان کےوٹیٹ اس کے expenditure پورا کرنے کے مواقع نہ ہوں ان کے لئے trading کے اس طرح کے مواقع نہ ہوں اور میں trading کے حوالے سے خاص فرط کہوں ہوں کہ کوچ کی اور referee کی trading program یہ تاریخ صاحب ہوتے ہیں تاریخ علی صاحب کیونکہ federation بھی رن کر رہے ہیں مکس ماشرارک کی federation کی دارگویل ڈالی ہے انہوں نے ان کا بڑا قلیدی کردار ہے جو انہوں نے ابھی recently دوسرا ایک session کروایا ہے مکس ماشرارک کوچ اور referees کا یہ پاکستان میں newly introduced gameیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے نوجوان آئیں گے کلاکس میں دین کا potential ہے پورے پاکستان میں potential ہے ان نوجوانوں کو ہم کوشش دے کر رہے ہیں کسی طریقے سے facilitate کریں کسی طریقے سے ان کے جو expenditures ہیں یہ روٹی روزگار کے سکر میں بچارے بھرسے رہیں گے تو اپنے گیم پر اور ٹیکنیک پر کیسے فوکس کریں گے تو priority یہ ہے جس فضا سے بھی کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے اور آپ لوگ کو بھی کامیابی دے کہ ان کو فوکس کر رہے ہیں آپ لوگ اچھا ریان بھائی میں آپ کو تو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ تو بہت اپنی طرف سے اپنے طرف ہی بہت سپورٹ کر رہے ہیں آگے جس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنا ٹائم نکال کے جس طرح میں نے آپ سے رابطہ کیا آپ نے ایک سیکنڈ یہ نہیں لگایا کہ آپ سوچیں جی میں تو party دیکھ رہا ہوں میرا کام تو نہیں ہے نہیں آپ نے بہت زرستہ صبر کرو تو بس میں ابھی آپ کو contact کرواتا ہوں یا آپ کی میں میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ محبے وطن جسے ہوتا ہے نا بندہ کے ریپریزنٹ کرتا ہو کہ یا ٹائلنٹ ہے اس کو oblige کرتے ہیں لیکن یہ جذبہ میں دیکھ رہی ہوں یہ جذبہ ہے میں یہ کہوں گی لیکن اب یہ بتائی گئے مجھے کہ as compared to پاکستان میں کراچی میں بہت ٹائلنٹ ہے تو وہ اس طرح وہ ریپریزنٹ نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے جیسے لیاری میں بوکسنگ چیمپن لڑکیاں مجھے میرے پروگرام میں آئیں تو یہ ابلائزیشن جو ہے نا وہ مجھے کئی نظر نہیں آتی اس طرح سے اور ہر بچے یہاں پر کمپلین بھی کر رہے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طرح آج آپ کے پروگرام میں مکس مارشل آرٹ اور ایسین گول میڈل دو بچیوں کو بھی آنا تھا لیکن وہ اس وقت سے نیاست کی کہ ان کے باس ٹرانسپورٹ کا ٹرابلم تھا آپ کے اس پروگرام کو کی وجہ سے کار ساتھوں وہ بچے ہیں بہت زیادہ موٹیویٹیڈ تھی یہ نوجوان کیونکہ بنیادی طور پر گیم میں انگیز ہیں ان کے لیے بھی میسیج یہ ہے کہ آپ اپنا اوجیکٹیف پاکستان کے نام روشن کرنے کا رکھیں یہ ضرور ہے کہ آپ کے ٹریننگ کے معاملات ہیں ٹریننگ کے سینٹر نہیں ہیں پوچنگ اس طرح جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کے ایکسپنڈیچر میٹ کرنے کے وسائل نہیں ہے ایون کے ڈائٹ کی ضروریات ہوتی ہیں لیکن یہ انتہائی تف گیم ہے اور یہ کامبیک گیم ہے اس میں انجریز بھی ہوتی ہیں بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں تین تا ایشوو ہیں ایک عام آدمی کا گیم نہیں ہے یہ تو شروع میں لوگ شوق میں آجاتے ہیں لیکن ہر آدمی اس پر سکتین نہیں کرتا لانگ کم بیسٹ پر نہیں کر پاتا تو بہت سارے ایشوز ہیں لیکن اس سطح پر جس سطح پر ہونا چاہیے بدقسمتی سے نہیں ہو رہا یہ بدقسمتی ہے بدقسمتی کہوں گا لیکن اس میں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اپنا کانٹیبوٹ کر سکتے ہیں فوکس کر سکتے ہیں وہ فوکس کریں ہم بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں بہت ہی مایکرو لیول پر ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں جی ریان بھائی آپ جب آواز دیں گے میں آپ کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کر رہی ہوں اور میرا پلیٹ فارم گوڈ مورننگ جب بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جب بھی آپ یہاں پر اپنے ٹیلنٹیڈ بچوں کو بیجیں گے ہم ان کو ضرور یہ پلیٹ فارم دیں گے اور oblige کریں گے Thank you so much for calling بہت شکریہ Thank you very much Thank you sir Thank you so much ریان آشمی MQM پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن سپورٹس کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں سوشل فلائی کام بہت سارے کام کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے اور میری دعا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ آگے جب بڑھیں تو ان کے ساتھ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے جی علیہ السلام علیکم السلام علیکم جی میں کراٹی سے بات کر رہی ہوں میسس خان میسس خان اسلام علیکم میم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کا شو میں دیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت مزا آ رہا ہے دیکھے کہ چھوٹے بچے بھی اس شو میں ہیں اور کس طرح سپورٹ کو کیری آن کر رہے ہیں میرا ایک توال ہے اگر آپ انائل علی خان سے دروازیں بات جی جی بات کیجئے انائل یہ موجود ہے السلام علیکم انائل انائل یہ اس کیمرے پر بات کیجئے جی آپ اپنا سوال پوچھا انائل آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہم آپ کو بہت عرصے سے فالو کرتے ہیں ہم نے بہت چھوٹا سا آپ کو دیکھا تھا اس کے بعد سے اب تک ہم آپ کو فالو کریں میرا توال آپ سے یہ کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹ کے لئے کلیے کیلئے کیلئے ٹائم نکالتے ہیں پلیز بریف کریے گا ہونسلی چھلے ہم ان کو ان کو آنسر لائک دیں ہاں تینکیو سو مجھ بیسیس خان اب انائل آپ کو آنسر دیں گے جی انائل کیسے آپ آپ مینج کرتے ہیں ہونسلی آسان بات نہیں ہے اپنے عجو کشنو کی اپنے ایڈکیشن کو سپورٹ کے ساتھ ساتھ چلانا اور اچھے گیج لانا کیونکہ آگے صرف اب سپورٹس پر نہیں ریلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈس ریلی انپردیکٹبل کیا آگے کیا ہوگا کچھ نہیں پتا کیونکہ کیونکہ یونیورسٹیز صرف پڑھائی پر یا صرف پر نہیں لیں گی ہون دونوں کو merge کر کر لیتے ہیں تو آئی ایڈس ریلی ویل آئون تین سے چھے گھنٹے کے بیچ میں مجھے پڑھائی کو بھی دینا ہوتا ہے سکول کے لابا اور اس کے لابا مجھے اپنے کاراتے کو تین سے چار گھنٹے فی دن پر دے دینا ہوتا ہے اور ایڈس دریننگ سٹریس بھی آتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ ہوگا نہیں لیکن لیکن اس لانگ سوارا ہے اس لانگ سوارا ہے اس لانگ سوارا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا بقول انایل کے کہ ایڈوکیشن بت گیم جو بھی ان کی ایکٹیوٹی ہے بہت بہت is ویڈسیسری بہت اور ایمپورٹن یہ کانسیٹریشن is ویڈسیسری کہ ریگولر اسے کرنا ہے آپ اس کو کئی سے لکھ نینی کریں کہ بھئی اب آج چھوڑ دی یا جی کوئی بات نہیں آج میں تک گیا ہوں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ بڑے بڑے معنی رکھتا ہے اور اس کے لئے آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا بہت ضروری ہے اور ایک فوکس ایک ہمارا ایمبیشن ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہے آپ کا ایم ہے کہ مقصد کیا ہے ہم نے کہاں تک جانا ہے جب تک آپ اس چکی میں اس سٹرگل میں آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ اس ایم تک اس مقصد تک نہیں پہنچیں گے جب اس مقصد تک پہنچیں گے تو اس طرح کے آپ پرائیڈ اور پاکستان رپریزینٹ کریں گے اور جس طرح آج یہ بچہ بیٹھا ہے اور پری فور ان کے ارپتہ والدین کی دعائیں ہیں ان کی سٹرگل ہیں اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی یو توجہ دیکھ رہی ہیں تو بیہائنڈ ایک لانگ سٹرگل ہے سٹرگل کی کوئی لوگ فائننشلی پروبلم ہیں کچھ لوگ ہیلتھ کی وجہ سے بھی پروبلم ہیں بہت ڈیفرینٹ ہے ابھی جیسے ایک بچہ ہے تھوڑا آپ نے دیکھا ان سے بولنے ملے لیکن ان نے سٹرگل کی یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشنل میکس ہے ہماری درمانے کال رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو مارکن سلام جی کون ہے مارساعت شبیر بات کروں کاراچی سے شبیر جی کیسے آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے کیا بات کرنی ہے بھائی انائیل سے بات کرنی ہے انائیل سے بات کیجئے جی بولیں اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی انائیل علیکان بہت خوشی ہو رہی آپ کا شو چل رہے بے شکر اور آپ کو میں نے بہت چھوٹے سے دیکھا تھا اور ماشاءاللہ آج آپ کا ٹی وی پر شو چل رہے بہت اچھا لگ رہے جی میں اپنے بچے کو بھی جوانا کی مرلہ کراٹے میں جانا کرماؤں گا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جی کہ آپ کا جانا بہت زبردست بہت اچھا آپ کا شو چل رہا ہے ماشاء اللہ آچھا شکریہ تینکیو سو مچ اچھا یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی پیرنٹس کسی اور کو آگے بڑھتا دیکھیں اور پھر ان کے دماغ میں کنورڈ ہو کے میں اپنے بچوں کو بھی اس مقام تک دیکھوں انہیل یہ بڑی بڑی بات ہے یہ اس رگارڈ فور یو کہ وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں میں دل بھی پہنا ہوا افکورس جی لیکن بیائنڈ ایک سٹرگل ہے آپ اپنے ایسے پیرنٹس کو کیا آپ میسیج دینا چاہوں گے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ سپورٹس ایز نیسیسٹی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ صرف پڑھائی پہ رکھو یا صرف سپورٹس پہ رکھو اور پڑھائی چھوڑوا دو اس کی یہ سائنی ہے کیونکہ بہت کمپیٹیٹیو دنیا ہو گئی اب آپ صرف ایک چیز پہ باؤنڈ نہیں رکھ سکتے اپنے بچے کو اس لئے اسے موٹیویٹ کرو نہ کہ اسے گھر پہ بٹھاؤ یا اسے ڈی موٹیویٹ کرو کہ تم سے یہ نہیں ہوتا یا وہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ چلو اس کی جو مشکلات ہیں اس کو help them solve them solve the problems اس کے لایوہ یہ ہی ہے کہ اپنے اردگرد جو بھی سپورٹس چل رہے ہیں چاہے وہ فوٹبال ہو ساکر ہو کراتے ہو جیسے میری کے شکل نہیں ہوتا کیونکہ آگے بات فیدا ہوتا ہے universitیز میں scholarship milتی ہیں اس کے لایوہ jobs کے اندر recommendations milتی ہیں یہ پست پوائیں پہ بچے کے لئے اپنے بچے سب سے بڑا advantage آپ کی health ہے اور جب آپ healthy رہتے ہیں تو آپ کا mind بھی بڑا healthy رہتے ہیں اور بہت ساری achievement آپ healthy mind سے کر سکتے ہیں شاہ زیب آپ ایکٹیو پرسنلیٹی جو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو پاکستان کو تو اب یہ بتائیں کہ آیا کہ یہ سیلیکٹڈ لوگ اس گیمز کو آپ نے چوز کیا خودی منتخب کیا تو ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی اور لوگ بھی اس کو اتنا خوشی سے لیتے ہیں یا پسند سے لے سکتے ہیں جی یہ لگتا تو مشکل ہے پر یہ مطلب اتنا آسان بھی نہیں ہے اچھا مشکل ہے اس میں لگتی اعلام اور فائٹ کرنی ہوتی ایک دوسرے ریال فائٹ ہے جی اس میں ایک دوسرے سے لڑنا ہوتا ہے اور لگنا ایک بار مطلب آپ ہار جاؤ تو گیوپ کر لے تو آپ اس سے بہت جلدی بندہ گیوپ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کوئی آسان گیم نہیں ہے چھوٹے گلوز میں اور پرو یا ہمیشہ آپ فائٹ کرتے ہو تو مطلب ہر کسی کے کام بھی نہیں ہے اوکی یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم اس گیمز کو گیمز اپلائے کریں ایسا ہے کہ نہیں جی جی اچھا آسان جس طرح انہوں نے کہا کہ کب سے کم کتنے پاکستان سے یہاں ریپریزنٹ کرتے ہوں گے اس گیمز میں پاکستان میں تو ایم ایم ای بہت کم ہے چیک ہے کیونکہ جو ہم لوگ بار ملک کے جو دیکھیں نا کیونکہ وہاں ایونٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں بلکل ہو بھی نہیں لیکن آسان سوری آپ ہی بات کنٹینیو کیجئے گا یہ بتائیں باکسنگ بھی تو ہمارے ملک میں ایک ہی پرسن نے پریزنٹ کی محمد علی بلکل ایسی علی انہوں نے کیا اس کے علاوہ تو ابھی جو حال ہی میں پرسو جو کومن ویل گینز ہوئے ہیں جو فرار ہو گئے یہ کیوں ہوئے ہیں پاکستان میں کچھ مل نی رہے ہیں ویسے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بس تو وہ ان لوگوں نے وہاں ٹو برما رہے ہیں اور وہاں سے ہی نکلے اگر یہاں کچھ ملتا تو وہ پاگل توڑی جو یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کی قدر کرنی ہے بلکل بلکل کیونکہ وہ لڑکیں اپنے گھر والے کو چھوڑ رہے ہیں اپنے پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے کوئی پاگل توڑی باہر ملک جائے اور وہاں اپنا گھر واہر چھوڑ کر کچھ کمائے ہوئے ہیں نہیں کیونکہ پاکستان میں بوکسنگ کو بلکل توجہ دے ہی نہیں رہے بلکل زیرو ہیں خود سے کر رہے ہیں آپ لوگ خود سے کر رہے ہیں سب اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے میں سے واپس ہو جاتے ہیں بلکل جی جی اکثر مطلب یہ تین سو سے زیادہ مطلب پاکستانی کہتے ہیں بار کومن ویلز گیم اس میں سے یہ بس دو ہی ہوئے ہیں شاڑ باکی سب آب اپس آگئے ہیں ٹھیک ہے نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے گیمز کو چائے کراٹے ہو یا کوئی بھی گیم ہو ایک بچے جب بہت سارے اکتھے ہوتے ہیں جب کوچ ان کو سکھاتا ہے تو پھر آگے چل کے بہت ساری چیزیں ہی ہوتے ہیں ہوتے تو ان میں ٹیلنٹ ہے لیکن وہ پھر کہیں نہ کہیں لیکک ہو جاتے ہیں بیک ہو جاتے ہیں بچپن سے شوقتا ہے یا خود ہی اگدم آچانک آیا کہ مار سکتا ہوں نہیں بچپن سے تو تا خیر کیونکی کون کس کو دیکھا کوئی خواہز ہوگا نہیں یعنی میں نے یہ دیکھا مجھے یہ اچھا لگا بس ہمارے مولے میں ایک لپ تھا وہاں پر ہمارے سینئرز کو دیکھے ان کو دے گئے میرے سینئر ہیں ماشاء اللہ یہ جاتے تھے مولے سے تو مجھے پھر وہاں سے مطلب جنون پاگل بھن کی میں نے سیکھنے باہر لڑتے تھے تو باہر کیوں لڑی یہاں لڑتے ہیں یہاں لڑتے ہیں پھر موکا ملا ہمیں الحمدللہ پھر ثابت بھی کیا کہ وہاں سے گولڈ دائے ماشاء اللہ پہلا پاکستانیوں کی مکس مرسل آٹ میں گولڈ دائے درس گوڈ زبردست پاکستان کا جب جھنڈا بلند ہوا گولڈ میڈے کیا فیلنگ تھی آپ کی شازے وہ الگی فیلنگ ہوگی تھی کیونکہ جب آپ کا کومی ترانہ بچتا ہے آپ کا فلیگ سب سے ٹوپ پہ ہوتا ہے تو وہ بلکل دنیا نیچے نظر آتی ہے وہ پھر رو اندر سے بلکل بندہ روتا ہے جب وہ آپ کا فلیگ اور آپ کا ترانہ بچتا ہے تو اس کو بیان نہیں کرتا ہے اس کو بیان نہیں کرتا ہے اسے آپ کیا کہتا ہے بلکل بلکل اسی طرح ہے دیکھتے کہ ہم دنیا کے واحد بندے ہیں جس نے پاکستان کا نام ایسا پیر ہوتا ہوگا بلکل آپ جب یہ کٹ پہنتے ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے بس ہوں تو نہیں ہوں صحیح بات ہے اور اس کی وجہ سے ہوں بلکل ایسا کہ نہیں اچھا جی ناظرین ہمارے ساتھ آسیم شاہزیب اور انہائل تینوں موجود ہیں اور اچھا جی انہائل سے سب سے میسیج لے لیے جائے ون بائی ون اور پہر ہم لوگ اپنی آئین کی طرف چڑھتے ہیں پھر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ سب کو اکٹھا کریں گے اچھا جی مائی دن من کال ہے اسلام علیکو اسلام علیکو اسلام علیکم وعلیکم اسلام اور احساس سے بات ہوا سکتے ہیں آپ سے بات کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم ڈی واللیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک اور ٹائد آؤ پاکستان ہے کیسے لگ رہے آپ کو اسلام علیکم جی بہت ہی اگر آپ کو شو پہ فیچر ہونا اور I feel really proud مجھے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے ایسے ہی ترنمنٹ میں جاکر اور جیت نہیں سکتا نے کہنا ٹاکستان کا زیادہ ہے اور ہم ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں چاہوں گی ایک سونگ ہو جائے اور گیدرین ہو جائے یہ کارواز دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہیں تو پیاری کا چہرہ بنتا ہے پھول ایک لڑی میں پھر روئے تو پھر سہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان پھول ایک چھوٹا سہرہ بنتا ہے سانچی اپنی کشیاں اور ہم دیکھیں ہم دیکھیں سانچی اپنی کشیاں اور ہم دیکھیں ہم دیکھیں ایک چمن کے پور ہے سارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دارے جدا جدا ہے میری سرگاں دیکھنے سانچی اپنی پوشیاں سانچی اپنی پوشیاں اور ہم ایک ہے ہم ایک ہے اسی پرچن کے رضائط میں ہم ایک ہے ہم ایک ہے موسیقی ایک ہی کشتی کے مصابر ایک منزل کے راڑی اوہ ایک منزل کے راڑی اپنی آنے پیمٹنے والے ہم جاواز سے پاہیں ہم جاواز سے پاہیں بند مٹھی کی صورت کہ ہم دیکھ رہے ہم سانچی اپنی پوشیاں سانچی اپنی پوشیاں اور ہم ایک ہے ہم ایک ہے اسی پرچن کے رضائط میں ہم ایک ہے ہم ایک ہے موسیقی 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 ہم دیکھے ہم دیکھے سانچی اپنی پوشیاں ہو سانچی اپنی پوشیاں اور ہم دیکھے ہم دیکھے اس پر چندی سائت میں ہم دیکھے ہم دیکھے اس پر چندی سائت میں ہم دیکھے ہم دیکھے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا ایک نعرہ ہو جائے پاکستان کا جی میں کہوں گی پاکستان زندہ بات تو ہم سب پھر خدا حافظ کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اگین ایک بر پھر آپ سب لوگوں کو یومی ازادی بہت بہت مبارک ہو اور ان سب کی طرف سے ان سب کی طرف سے اور میری جانب سے اور میری جانب سے آپ سب لوگوں کو آپ سب لوگ ہمارے ساتھ بھی ایک آواز بلند کیجئے گا پاکستان زندہ بات